اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں دوستو آج صبح صبح بہت تیز بارش ہوئی ہے دیکھیں ماسٹر کیج میں صرف ہلکا سا پانی نظر آ رہا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ماسٹر کیج میں اتنا زیادہ پانی جمع ہو جاتا تھا اور یہاں پر دیکھیں آج بلکل تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو شاید یہاں پر ابھی ترپال نہیں لگی تو یہاں سے اندر پانی گیا ہے اسی وجہ سے یہاں پر ہلکا سا پانی نظر آ رہا ہے پہلے اس کی چھت پر بھی پانی کھٹا ہو جاتا تھا ابھی چھت کو بھی چیک کر لیتی ہیں تو دوستو میرے خیال سے یہاں پر چھت کی اوپر پانی بلکل بھی مجود نہیں ہے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ساری جو چھت ہے اس کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور وہی پانی نیچے کیج میں جایا کرتا تھا لیکن آج جو پانی ہے بلکل بھی نہیں کھڑا چھت تھوڑی سی گندی ہے اس کو ساف کر دیں گے تاکہ نیچے جو لائٹ ہے وہ اچھے سے جا سکے صرف ہلکہ سا پانی ہے تو وہ میرے خیال سے یہاں سے گی رہا ہے یہاں سے اوپر چھت سے پانی کہیں سے بھی نہیں نظر آ رہا کیونکہ دوستو یہ دیکھیں دیواریں بلکل خوشک پڑی ہوئی ہیں تھوڑی سی سلاب ہے یعنی کہ بارش جو اس سائیڈ سے دیوار کے ساتھ کر آئی ہے اس کی وجہ سے دیواریں تھوڑا سا گیلا ہو گئی ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوستو آج ہم نے ماسٹر کیج میں سب ہی برز کو واپس سے چھوڑ دینا ہے ابھی یہاں پر صرف دوز ہی ہیں دوستو یہ دیکھیں ان کے لئے ہم نے اتنی زیادہ محنت کی تھی کہ یہ جو دوز ہیں انڈوں پر بیٹھنا نہ چھوڑ دیں لیکن دوستو پھر بھی انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انڈوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہاں پر ان کا نیسٹ ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیج لگایا تھا اور نیسٹ کو ویسے ہی یہاں پر لگا دیا ہے لیکن پھر بھی جو ڈاوز ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیوں انڈوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا ہے ابھی کیا کریں گے ان کے نیسٹ کو واپس سے خالی کر دیں گے تاکہ یہ جو پیرہ دوبارہ سے انڈے دے سکیں اور دوستے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فنچز کے چپس دین کو ہم دھینڈ فٹ کروا رہے تھے یہ بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں پر اڑنا بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے تو دوستو ابھی ہم نے ان کو فیڈ بھی کروانا ہے سب سے پہلے ان کو فیڈ کرواتے ہیں اس کے بعد جو سب ہی بڑھز ہیں آج ان کو ہم ماسٹر کیج میں چھوڑ دیں گے ان کی فیڈ ہے وہ میں نے ریڈی کر کے رکھی ہے دوستو بہت سے دوست ابھی تک صرف یہی پوچھ رہی ہے کہ ان کو فیڈ کیا کرواتے ہو تو دوستو ہر ویڈیو میں ان کی اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں آتی تو آپ جو پچھلی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ان چکس کو سیڑ لیک سے فیڈ کرواتا ہوں آج میں نے یہاں پر روٹی بھی گو کے رکھی تھی تو اس کو انجیکشن میں ڈالا ہوا ہے سب سے پہلے ان کو فیڈ کرواتے ہیں دیکھیں کس طرح سی یہ چکس ہے فیڈ مانگگے یہ بھی ماشاء اللہ ابھی یہ جب کٹھا ہو کے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں کس طرح سی یہ چکس ہے فیڈ مانگگیا ہے اسی طرح سے میں ان کو فیڈ کرواتا ہوں اکے کر کے سب ہی چکس کو فیڈ کرواتے ہیں ابھی دیکھیں ایک چکس جو ہے میرے اپر آ کے بیٹھ کر دیکھیں misinformation ان کو بھوک لگیا ہے ان کو میں نے تھوڑی دری پہلے فیڈ کرواتا لیکن دوستو جیسا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو دو دو گھٹے کے بعد فیڈ کروانا آتا ہے ابھی دیکھیں یہ میرے اوپر آکے بیٹھ گیا تھا کیونکہ اس کو بھوک لگیا ہے ابھی سب ہی چکس کو نیچے بٹھاتا ہوں اور ان کو ہم فیڈ کرواتے ہیں یہ رکھیں دوستو ابھی سب ہی چکس کو میں نے اچھے سے فیڈ کروا دیا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ہم جتنے بھی کیجز ہیں برز والے ان کو یہاں پر لاکے رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب ہی کیجز کے اندر سے برز کو ریلیز کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے پیرٹس کی کلونی میں پیرٹس کو بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ دوستو پیرٹس کو بھی نکال دیا تھا سب ہی جو برزیں ان کو نکال دیا تھا ابھی جلدی سے یہاں پر کیجز لاتے ہیں اور پرندوں کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا دوستو ابھی سب ہی جو برز ہیں ان کو میں ماسٹر کیجز میں لے آیا ہوں سب سے پہلے آپ کو برز ہی کھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر برز پیرٹس ہیں ان کو ہم نے اس والے کیجز میں چھوڑنا ہے اور یہ سب ہی پینچیز ہیں ان کو ماسٹر کیجز میں چھوڑے گی اور یہ ڈاوٹس ہیں تو سب ہی ڈاوٹس کو بھی یہی پر چھوڑنا ہے اور یہاں پر دیکھیں جنرلی ڈاوٹس میں ہے تو دوستو یہ سبھی بڑڈ ہیں جن کو ابھی ہم نے ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے اس کے بعد ماسٹر کیج میں کچھ اور پرندوں کو چھوڑیں گے لیکن دوستو فیلحال ابھی ہم نے یہاں پر انہی بڑڈ کو چھوڑنا ہے تو جلدی سے ان بڑڈ کو کھولتا ہوں اور ان کو ماسٹر کیج میں چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بجیس پیرٹ کو ان کی کیج میں چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں سبھی جو بجیس پیرٹ ہیں اب کافی دیر بعد اپنے نئے گھرنے واپس سے چاہ رہے ہیں تو ان کو یہاں سے اندر چھوڑ دیتے ہیں اچھا دوستو ابھی بجیس پیرٹ کو چھوڑ دی ہے اس کے بعد سب سے پہلے ڈاپس کو چھوڑتے ہیں کیونکہ دوستو ان کو چھوڑنے کے بعد ہم نے کیج بائن نکالنا ہے اور یہ جو پینچیز ہیں ان کو لاسٹ پر چھوڑیں گے اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیل نکال جائے وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پینچیز ہیں موڑ جائیں سب سے پہلے میں ان کو چھوڑتا ہوں ان کو بائی نکال دیتا ہوں یہ ایک بریدر پیر ہے اس کے ساتھ ان کا چیپ بھی ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ بائی رہے ہیں ان کیاں سے دوستو یہ دیکھیں یہ کا چیپ کیا ماشاءاللہ سے کافی بڑھا ہو گیا ہے اور یہ اپنے چیپ کو کافی اچھے سے فیل بھی کرواریں لیکن دوستو جب ہم نے ان کو اس پیج میں رکھا ہوا تھا تو انہوں نے چک کو ٹھیک سے فیل کروارا چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ جو داب جائے ان کو بھی بائی نکال دیتے ہیں دوستو یہاں پر داب کو بھی چھوڑ دیا بھی جنگلی داب کو چھوڑنے لگا ہوں تو ان کا بھی یہی دار تھا کہ دوستو یہ بہت زیادہ اڑتی ہیں مجھے یہ تھا کہ یہ بائی نہ نکل جائیں یہ دیکھیں ان کا چیپ بھی ہے تو انہوں نے چیپ کو فیڈ کروارا چھوڑ دیا تھا لیکن دوستو اس چیپ کو میں ہینڈ فیڈ ضرورا رہا ہوں ابھی اس کو بھی ہم نے ہینڈ فیڈ کروارا ہے تھوڑی دیر تک اس کے لئے فیڈ ریڈ کر دوں گا اور اس کو بھی فیڈ کروار دوں گا لیکن دوستو یہ ماشاءاللہ کافی اچھے سے ہوڑ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم نے ڈاپس کو بھی چھوڑ دیا اس کے بعد ہماری فینچز کی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سبھی فینچز کو میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا ابھی یہاں پر فینچز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ابھی سبھی جو برزیں بائی راج کی ہیں ماشاءاللہ کتنے جیالا پیارے لگے ہیں پر ماہ سے پیلے یہ بھی کافی جیالا اچھا ہو جکا ہے ابھی امید کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ سبھی برزیں کافی اچھے سے لیا پائیں گی دوستو ابھی سبھی برز کو یہاں پر چھوڑ دیا ہے صرف یہی برز سے کہ جنہیں ابھی یہاں پر چھوڑنا تھا ابھی کچھ اور نئے برز لاکر بھی چھوڑیں گے یہ دیکھیں سبھی جو برزیں یہاں پر آ چکی ہیں لیکن ہم نے ابھی ان کے لئے نیسٹ وغیرہ لگانے جو سبھی مٹکیاں ہیں ان کو ہمیں بائی دھوکے رکھا ہوا تھا یہاں پر جتنے پیرز ہیں اسی صاحب سے مٹکیاں لگائیں گے صرف ایک دو ہی مٹکی زیادہ لگائیں گے پہلے کیا تھا یہاں پر کافی ساری مٹکیاں لگائی تھی فنچز کیاں کرتی تھی کسی ایک مٹکی میں تھوڑا سا نیسٹنگ کر دیتی تھی اور کسی دوسرے میں نیسٹو بنا لیتی تھی ابھی یہاں پر دیکھیں سٹکس لگا دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو برز کے نیسٹ وغیرہ اور مٹکیاں وغیرہ وہ گیلی نہیں ہوگی وہ دیکھیں سامنے جو ڈاوڑ کا چیکیاں وہ اپنے پیرنٹ سے فیڈ مانگ رہے ہیں یہ چیکیاں ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہو گیا لیکن ابھی تاکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہی ان کو فیڈ کروا رہے ہیں ابھی صرف یہاں پر تھوڑی سی کمی پڑی ہے برز کے لیے دانا لہ کے رکھ جیتا ہوں تاکہ جو برز ہیں وہ اپنے بچوں کو فیڈ کروا دیکھیں وہ دیکھیں جنگلی ڈاوڑ اوپر چلی گئی ہیں ان کے نیسٹ لگانے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ڈاوڑ کا نیسٹ ہے اس کو زنگ لگ رہا تھا ہم نے کیا کرنا ہے ان کو پیرنٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر نیسٹ واپس سے لگائیں گے یہاں پر نیسٹ کے اندر انڈے تھے تو دوستو ساری جو ڈاوڑ ہیں ان کے اوپر نہیں بیٹھیں مجھے یہ لگ رہا کہ ابھی تک یہ جو انڈیاں خراب ہو گئے ہوں گے یہاں پر دیکھیں بجز پیرٹ کی کلونی میں بھی ہم نے مٹھیاں لگانی ہے اور یہاں پر اور ہم نے بجز پیرٹ لاکے چھوڑنی ہے تو دوستو ابھی یہاں پر ان کے میں نیسٹ وغیرہ بھی سیٹ اپ کر دوں گا اس کے بعد باہر ترپال بھی لگانی ہے وہ بھی لگا دوں گا تاکہ ہمارے جو برڈ ہیں وہ اپنی بریڈ سٹارٹ کر سکیں اس کے بعد ہم سب ہی برڈز کو نیسٹنگ میٹریل دے دیں گے تاکہ ہمارے جو برڈز ہیں وہ نیسٹ وغیرہ بنا سکیں اور انڈے وغیرہ دے سکیں اس سارے دوستو کام کے دوران ہم نے جو ڈاگز ہیں ان کے انڈوں کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی یہاں پر ہم نے ان کے نیسٹ کے اوپر ایک گونسلہ لگا دیا تھا اور جو ڈاگز ہیں اپنے نیسٹ کے اندر بیٹھ بھی رہی تھی لیکن دوستو گلتی کیا ہوئی تھی کہ جب ہم نے یہاں سے کیج کو اتارا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیج ہی لگانا چاہیے تھا نہ کہ خالی نیسٹ لگانا چاہیے تھا کیج لگانے سے کیا ہونا تھا کہ جو ڈاگز ہیں انہوں نے اس کے پاس ہی رہنا تھا اور اس میں بیٹھ کچھ ہو جانا تھا اور جب ڈاگز کو یہاں پتا چل جاتا کہ وہ دوبارہ سے ماسٹر کیج میں آ چکی ہیں اور ہم یہاں سے کیج کو اتار دیتے جو ڈاگز ہیں انہوں نے اپنے انڈوں کے اوپر لائک لازمین سے کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں